اسلام علیکم ایبری بارڈی میں ڈاکٹر کاشف پرنس آپ کے سامنے ایک ویڈیو ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم نے وائس ٹائپنگ کیسے کرنی ہے وائس ٹائپنگ بیسیکلی کہتے ہیں ایسی ٹیکنیک کو کہ جس کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز جو بولتے جاتے ہیں آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ آپ کا کوئی سافٹ ویر آٹومیٹیکلی اس کو نوٹ کرتا جاتا ہے آٹومیٹیکلی اس کو وائڈ کی فارم میں کنورٹ کرتا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہم سیکھیں گے ایک ہم گوگل ڈاکس میں سیکھیں گے اور دوسرا طریقہ ہم سیکھیں گے ایم اس ورڈ میں کیسے ٹائپ کرنا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل ہوگا اس میں ہم پہلے والا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے گوگل ڈاکس میں اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی وہ سیکھتے ہیں اور اس کو کیسے کرنا ہے وہ سیکھیں گے گوگل ڈاکس میں اگر آپ نے وائس ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے آپ کیا کریں گے آپ ویب براؤزر کھولیں گے وہ ویب براؤزر کوئی بھی ہوگا آپ گوگل میں سرچ کریں گے گوگل ڈاکس تو یہ جو اوپر سب سے پہلے ویب سائٹ آگئے گوگل ڈاکس کی اس کی اوپر کلک کریں گے اور یہ ہمارے سامنے جانا گوگل ڈاکس کھول جائے گی ہم گو ٹو گوگل ڈاکس بھی کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک بلینک ڈاکومنٹ ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹس اپیر ہو جائے گی جس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کا ایم ایس ورڈ ہوتا ہے اس طرح کا ایک سیٹ اپ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اوپر جو ہے اس کا ٹائٹل آ رہا ہم اس کو کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں وائس ٹائپنگ پریکٹس اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ ٹولز میں جائیں گے اور ٹولز میں جا کے وائس ٹائپنگ کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ وائس ٹائپنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر یہ جو آئیکن ہے مائکرو فون کا یہ اپیر ہو جائے گا یہاں پر جو انگلیش ہوگی وہ آٹومیٹیکلی انگلیش سلیکٹ ہے اس کو آپ چینج کر کے کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو انگلیش پر اس کو رکھ کے سکھاتا ہوں اس کے بعد کوئی اور لینگویج چینج کر کے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں ٹائپ کر سکتی ہیں کہ نہیں تو اگر ہم نے وائس ٹائپنگ کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دیں گے یہ دیچے لکھا ہوا کلک ٹو سپیک اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ جو ہے اس طرح کا پیر ہو جائے گا یہ دیکھیں خود پر خود جو ہے نا وہ لکھتا جا رہا ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا یہاں پہ کلک کریں گے تو آن ہو جائے گا کلک کریں گے تو آف ہو جائے گا میں اس کو دلیٹ کرتا ہوں اور ہم یہاں پہ انگلیس لکھ کے جانا شروع کرتے ہیں لکھنا انگلیس کو کیسے ہم نے لکھنا ہے اچھا ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ہم اس کے پہ کلک کریں ہم اسے پہ کلک کریں گے ہم اس کے دل میرے کیسے کلک کریں گے چک کریں گے ہم اس کے پہنس کی what is voice typing voice typing is technique in which we dictate our laptop to write whatever we want we want to write period full stop now let's see let's see let's see I have a sentence written in random which I have written now let's see we have written in random text if we have written in random this is very difficult for us let's see today we wrote the reason is that my mic is not possible or my pronunciation is not possible or 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 you know it or or you know तो जैसे हमने किसी और लैंग्विज में इसको टाइप करना। मैं ऐसका करता हność किoped अर्फूर्डु झाइन होगा आए। लैंग्विज स्लेक्ट करनी की गशुछ करता हूँ। नीचे जाएं। यह देखें। उ RJ-Leaks अब्रूर्ण करता है। جیسے کہ میں اس پر کلک کر کے آپ کو ڈیمانسٹریشن دیتا ہوں اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو اردو آواز کے ذریعے ٹائپ کرنا سکھاؤں گا اب یہ دیکھیں کہ میں نے اردو جو ہے وہ اس کو لکھا اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ جس طرح کہ اس کو ڈبل سننا گیا ہوگا اس نے یہ لکھ لیا ہے آپ ایزیلی اس کو ڈلیٹ کر کے اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں اب جیسے کہ یہ ہے یہاں پہ میں لے جا کہ اس کو ڈلیٹ کر لیتا ہوں اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو یہ تین بار لکھا گیا ہے میں اس کو ڈلیٹ کر لیتا ہوں میں آپ کو اردو آواز کے ذریعے اردو دو بار لکھا گیا ہے تو اس کو میں ڈلیٹ کر لیتا ہوں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اردو کے جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اردو کے کی پیڈ کو یوزر اب نہیں ہے آپ کو یوز کرنا نہیں آتا آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کونسا جو ایلفہ بیٹ ہے اردو کا وہ کہاں پہ ہے تو آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ وائس کے ذریعے ٹائپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو بعد میں ایڈٹ کر کے تو بڑی آسانی کے ساتھ بہت ساری ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو کٹ کر کے جو ہے ایم ایس جو ورڈ ہے اس میں بھی پیسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کی اڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو اس کا گوگل ڈاکس ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اس کو ٹائپ کر لیا تو یہ آپ کے لیپ ڈاپ پہ بھی سیو ہو جائے گا اور آپ کی انٹرنیٹ کے بھی اوپر بھی سیو ہو جائے گا اور آپ کے موبائل میں بھی اگر آپ گوگل ڈاکس اوپن کریں تو آٹومیٹکل اس میں سیو ہو جائے گا تو آپ اس کو کپی کر کے جو ہے نا ایم ایس ورڈ میں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی اس کو اڈیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ چیز سیو کرنی ہے تو آپ اس کو آلین جوانا سیو کر سکتے ہیں تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بے شک وہ انگلیش میں ہو بے شک وہ اردو میں ہو اس کو کیسے ٹائپ کرنا ہے اپنے آواز کے ذریعے گوگل ڈاکس میں اگر جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے وائس ٹائپنگ کو ایم ایس جو ہمارا ورڈ ہوگا اس میں ڈائریکٹلی کیسے انسٹال کرنا ہے تو تب تک کیلئے اجازت دیں میں ڈاکٹر کاشف پرنس آپ کے سامنے کسی اور ٹیوٹوریل کے ساتھ کسی اور دن آزل ہوں گا اللہ حافظ